بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتے ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جی لاجوہ پکوان میں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو ہم اس مہینے میں سپیشلی نوہ دس محرم کے دن ایسا کچھ نہ کچھ لاز بھی بناتے ہیں جو کہ میٹا ہو اور جو ہم بانٹ سکے تو میں آج آپ کے لیے بنا رہی ہوں بہت ہی مزداد سا حلوہ جو کہ میں نے کل بنایا تا لیکن ریسپی آج اپلوڈ کر رہی ہوں اتنا مزداد یہ بن کر تیار ہوگا اس میں اتنی شائن آئے گی میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گی جو ہم اس میں ایڈ کریں گے جس سے آپ کا حلوہ بہت ہی شائنی بنے گا تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کر لیتا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے گھیریہ ہے تقریباً دو سو گرام سوجی لیا ہے وہ بھی دو سو گرام اور جینی وہ بھی دو سو گرام تینوں چیزوں کی ایک وال میرمنٹ ہم کریں گے اور سوجی جو ہم نے باریک والی لیا اگر آپ کے بس موٹی وریا تو آپ اس کو مکسر میں ڈال کر باریک بھی کر سکتے ہیں چلیں جیے کڑا ہی لے لیتی ہوں فلیم کو میں نے کر لیا ہے اون سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کرتی ہوں گھی گھی کی کوانٹیٹی میں نے آپ کو پہلی بتا دی تھی کہ ہم نے گھی دو سو گرام لیا تھا اور جب گھی ہلکا سا گرام ہو جا تب ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے سوجی بلکل لو فلیم پر سوجی کی بنائی کریں گے تقریبا چار سے پانچ منر تک اور جب اس کی پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے اور آپ کو یہ فیل ہو کہ آپ کی سوجی بہت داندار ہو گی ہے اور پکنا سٹارٹ ہو گی ہے تب ہم نے اس میں بھاکی کی چیزیں ایڈ کرنی ہے لیکن جب تک اس کی خوشبو آنا سٹارٹ نہ ہو جائے تب تک ہم نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا بلکل لو فلیم پر ہم اس کی بنائی کریں گے اور چمچ کو میں سلسل نلاتے رہیں گے تاکہ اس کا کلر زیادہ ڈارک نہ ہو پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا تقریبا دو گلاس اور اب ہم اس کو ڈرائی کر لیتی ہیں اس میں ایک ایسی میں چیز بتاؤں گی جو کہ بلکل سیکرٹ انگریڈنٹ ہے جس سے آپ کا حلوہ بہت ہی مجھدار بن کر تیار ہوگا ناک ہی صرف آپ کا حلوہ مجھدار بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوشپدار اور بہت ہی امیزنگ ہوگا اس کو پکاتے رہیں گے اور فلیم کو آپ نے بلکل لو رکھنا ہے اس میں میں ایڈ کرتی ہوں تقریبا ایک ٹیبل سپون بیسن کے بیسن سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہلوے کا یہ ایک سیکرٹ چیز ہے جو آپ نے پہلے کبھی بھی ایڈ نہیں کی ہوگی صرف ایک چمچ کے یوز سے ہی آپ کا حلوہ اتنا کریمی اتنا مجھدار اتنا دانے دار بن کر رہی ہوگا اور ٹیسٹ میں تو بلکل لاجواب ہوگا جو ہلوائی ہوتے ہیں وہ ہلوے میں لازمی استعمال کرتے ہیں اس سے ان کا ہلوہ بہت ہی مجھدار بن کر تیار ہوتا ہے اب ہمیں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں الائچی الائچی سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے اور اس میں میں ایڈ کرتی ہوں چینی آپ چینی اس پوائنٹ پر ایڈ کریں گے اور آپ چینی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کب ایڈ کرنی ہے جس سے آپ کا جو ہلوہ ہے وہ شائنی اور بہت ہی تیسٹی بن کر تیار ہوگا چینی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے پکا لینا ہے اور اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں کچھ ڈرائی فروٹس اپنی مرضی کے مطابق جو بھی آپ پسند کرتے ہیں ڈرائی فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر لیا ہے کشمش کٹی ہوئی بادام اور ساتھ لیا ہے میں نے ناریل ایک اور کوانٹنی ملیا تھا اس کو ڈال کر ہم کر لیتے ہیں مکس ہلوہ ہمارا بلکل ڈرائی ہونے والا لیکن اب ہم نے ہلوہ کو تھوڑا سا خوبصورت بنانے کے لیے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اس میں ایک چیز ایڈ کریں گے جس سے آپ کے ہلوے کے لک بہت پیاری آئے گی اور جو بزار میں آپ ہلوہ لے کر آتی ہیں بزار سے بلکل وہ یہی چیز اسمال کرتے ہیں ہم نے اس میں ایڈ کرتی ہے صرف ایک چھٹکی فوڈ کلر فوڈ کلر ایڈ کرنے سے جو ہلوے کا کلر ہوتا ہے جس کی لک ہوتی ہے بہت پیاری ہو جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ دکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اس کو مکس کر لیں گے بہت زیادہ نہیں ایڈ کریں گے ڈارک نہیں کرنا اور جو چینی ہم نے بچا کے رکھی تھی وہ بھی اس پوائنٹ پر ایڈ کر دیں گے یہ فائنل سٹیج ہے لاسٹ پر ایڈ کریں گے اس پر ایڈ کرنے سے جو آپ کا ہلوہ ہے بہت ہی خوبصورت نظر آئے گا اور اس میں چمک آئے گی اور ایک خوبصورتی سے آئے گی جو کہ بہت پسند کریں گے لاسٹ میں ہم اس کی اوپر دوارہ سے ناریا لگا دیں گے اور یہ دیکھیں جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلوے نے پین کو چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے اور اس کا آئیل جو ہے وہ نکلنا سٹارٹ ہو گیا تب ہم نے فلیم کو آف کر لینا ہے بہت پیاری آئی ہے اس کو پلی ایڈ میں ڈال کر سب کر دیتی ہوں بہترین سا علوہ ہمارا بن کر تیار ہے لازمی ٹرائے کیجئے گا ایک تفہہ جو ہم نے اس میں سیکرٹ چیز ایڈ کی ہے وہ بھی ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ ٹرل دے ربنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان